پاک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 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 پاک ابراہیم خلیل پاک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پاک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پاک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پاک ابراہیم خلیلل اللہ علیہ السلام موسیقی 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 میں بھی ہیں دوسری میں سارے بشر اٹیان کرے گے آج انہوں نے بھولا بھی کون یہ آقی آکھ ہے میں ناکھ انہیں نہیں جو انہیں نہیں جو پر میرے آقا دی شام بشنی تحریف کرو میرے آقا کھلے پیڑھو آیا میں سنے ہاں تزیلللہ تے سچے نبی بالکل میں اللہ تے سچے نبی کہن لگا جی پھر نبی تے اور مرنہ کچھ کر کے وخائے سرکار نے مسکرا کے کچھے نو فرمایا بس سرکار نے انشارہ کیتا تا کچھا فرن جگہ تو سرکار نے سرکار نے کچھے نو فرمایا سرکار نے کچھے نو فرمایا سرکار نے کچھے نو فرمایا جدہ بارے تو انہوں دورا یقین ہے جدہ رہی دی اکھدہ اشارہ ہوئے گا سارے آفران ادھر پہنچانے ہیں جو چاہے گا سو کرائے گا ان کی خیال ہے تیرا تو ووٹ کی نہیں دوگا جدہ کیسے آخری نہیں لگنا ہی ہے جو چاہے گا سو کرائے گا کوئی جس کینگیر دے پلے کچھ نہیں جدہی مرضی چل دی نہیں تو انہوں ووٹ دینا گوارا نہیں کر دا تو جس نبی دے پلے کچھ نہیں جڑا تیرے ہی خاتوا کا کلمہ آپ پڑھتا کیوں ہیں اس نے نوہ آس مصطفہ کا کلمہ پڑھتیا میں نے فرشتہ پھائی لانا سرکار نے آیا فرشتہ کی گلت ہے کپڑا پیڑا سی سنگیدہ سے بڑا کھڑا سی سرکار نے اس پر آکے گڑھ اینجی اڑا تو یارا چھاڑے ہمارنا جنہ چلے اے سارے مجھوں سے سارے مجھوں سے سمجھے جسے ہے اس مجھے کے اے سارے مجھے کے گفتگو ختم چھوڑی آئیتا حصہ رہ گیا اولائے قوم القافل نے حقا تو ہوگا اگر تھوڑے جانے میں تمہیں سیمپل ہی بکھایا ہے میرے امام نے بہتر اتنیہ کرنا ہے اپڑی آنے اے دیالے گرگا لگیے ہاں بے ایک سرے کوئی شوال ایس پر کو ہمارس پر کم ہو جائے گا نہیں اس وقت نہیں حضرت جو فرمارس ہے ایک مسئلہ رنڈے چڑ گیا جاتے میں سمجھا گا جلسے دا ملک ہے جو کلیاں ہوں گے پھر پوچھنے ایس موضوع پہ اجڑیوں نگل کہ یہ کہ نبی پاک کوئی بھی بزرگ ہو رہے تھے خودی تعریف بشر کی نہیں کرنی ہے بس بلکہ شوطر کٹ کرنی ہے بس بلکہ شوطر کٹ کرنی ہے اس کے علاوہ نہیں کریں گے اس موضوع تھے بیٹے کچھ لے اس کے علاوہ نہیں کریں گے چلو یہ دست دے گا یہ دست دے گا لیکن اے باقی اور کوئی نہیں اے جو تقریر کی تھی ہو تو ٹھیک ہے نا اصل کے لوگ کی انصاف نہیں کرتے انصاف کا دامت چھٹ جنے نے کچھ لوگ کی حضرت امیر معاویہ نے بھالا ہینیاں کرنی ہے شروع کرنی نے کافر ترینی بنا دیں گے کچھ اون نہ دی شان انہی بیان کر دیں گے اولا علیت امد آدھیں گے اتن خلاصہ دا تینا جے مقابلہ آگئے نا منیرہ تھی حضرت امیر معاویہ دا کہ امیر معاویہ اسمانہ تینے تو میں زمین تھی کہ جے مقابلہ پیر علی دا تھی حضرت امیر معاویہ دا تھی حضرت امیر معاویہ زمین تینے تھی علی یہ مرکزہ اسمانہ امیر معاویہ صاحبی نے ساڑھے سارے نہ لو اچھے لیں پر اللہ دی قسم علی دے برابر نہیں علی تو صرف تین صاحبہ دی شان اچھیے باقی ہر صاحبی نہ لو علی فاق دا شان اچھے لیں حضرت ابو پکر پہلے نمبر تھے حضرت عمر حضرت عثمان باقی پورے صاحباتی جماعت بھی جو میرے پیر علی دا ثانی ہے یہ کوئی ہے کہ اہل سنت مذہب جیتے شیعہ دا مذہب بھی سن لو شیعہ دے نتیج نبی پاک علیہ السلام تو بعد درجہ پہ صرف علی فاق کا درجہ سارے نتیجہ تو بھی ود بیان کر دیا ساڑھے نتیج نبی پاک علیہ السلام تو بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ ترجہ کو ترجہ بھی کپت نہیں نبی پاک دا درجہ سارے پھر پاکی نبی پھر صاحبہ کرام امت بچوں ابو بکر ستیج پہلے نمبر تھے پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت علی مرتضی حضرت علی دا درجہ تو پہت اچھے اوہ ساکھی جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے اوہ نہ دا ترجہ بھی حضرت امیر معاقیہ نہ لو اچھے ساڑھے نہ لو حضرت امیر معاقیہ دا درجہ اچھا جڑے ساکھی فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے اوہ نہ دا درجہ حضرت امیر معاقیہ دوں کیوں میں نہیں کے نظر اللہ صاحب اچھے انصاف دا دامن نہ کرو گے تو کٹ کھاؤ گے اللہ دی بار آجھے حضرت علی دے برابر نہیں کہی جنہیں نا سیاستی معاقیہ دا دا بار کہ نعرہ لانوالے یہ اسنچ سیاستی علی مردہ بار ساڑھے نزدیک کہیں سیاستی علی پاک بھی زندہ بار لا یستری من کم من انفقنی قبل فتح وقاپل حضرت علی اونوں لوگوں میں برابر کوئی ہوں سستا انہیں جڑا فتح مکہ تو پہلے ایمان لیا اللہ دی راک خراب کیتا رب دی لانت جہاد کیتا انہیں دا درجہ پا جانوالے اللہ لوٹیر زیادہ ہے انہیں انشاءت تک ہی نتیجہ نکلیا ساڑھے نلو حضرت معاقیہ دی شان چی انہیں نلو مغلہ علی دی شان چیئے نہیں گرامیتہ حضرت حقانی صاحب دا فیل فور کتاب فور دی